ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ تو ایک بار پھر آئے آپ لوگ کے لئے ایک اچھی سی نئی ویڈیو لے کر دوستو تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں سمر سیبل کے اسٹارٹر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سمر سیبل کا جو اسٹارٹر ہوتا وہ کس پرکار سے تیار کیا جاتا ہے آج اس کے بارے میں پوری جانکاری دیکھے جائیں گے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس دوستو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سے related جتنے ویڈیو آتے ہیں ہماری آپ لوگ تک آسانی سے پہنچ جائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ سمیں نہیں لے گئے آپ کا آج بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے تو ہمیں اگر سٹارٹر تیار کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا تو دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیا گیا ہے ایک سٹارٹر کی بورڈی لی ہے اپولو کمپنی کی بورڈی ہے بھاری بھرگم اچھی بورڈی ہے تو ہمیں جو لوگ جو تھک چکے ہیں سٹارٹر لے لے کر یا کامیاب بھی نہیں ملتی ہے تو سٹارٹر کس طریقے سے ایسا بنائے جاگی ایک بار اگر لگا دیا تو کافی ٹائم کے لئے تسلی ہو جائے تو اسی سے بچنے کے لئے ہم نے ایک نیا سٹارٹر تیار کر رہے ہیں ہیوی ٹوٹی میں سٹارٹر بنا رہے ہیں ہم سارا سامان اس کے اندر اچھی کمپنی کا لگا رہے ہیں ایک ایک سامان چن چن کے لگایا ہے دوستو یہ دیکھیں آپ تو سب سے پہلا ہمیں کرنا کیا ہے جو اس کے جو سپیر پارٹ ہیں ہم نے الگ الگ سے اٹھا کے لگایا ہے اس کے اندر کونٹیکٹر جو ہے کوئی اچھی کمپنی کا لے کے آئے ہیں اس کو لگائیں گے اور جو سویچ بغیرہ ہیں جو میٹر بغیرہ ہیں جو پس بٹن ہے ہمارا جو اسٹیپ ہے باقی جیتنا بھی سامان ہے سارا اچھی کنڈیشن کا سامان ہے تو اس سے کیا ہوگا دوستو ہمارا جو سٹیٹر ہے سمر سیبل کا بار بار جو پروبلم آتی تھی وہ پروبلم اب اٹھا کے رک دو بلکل ختم ہو جائے گی آج کے بعد میں ایسی کوئی پروبلم نہیں آئے گی جس سے کہ ہماری موٹر میں کوئی فالڈ ہو یا چلتے چلتے سے کبھی بند ہو جاتی ہے کبھی کرن چھوڑ جاتا ہے کبھی ایم سی بھی خراب ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو وجہ ہیں وہ بہت ساری بن جاتی ہیں تو اس سے بچنے کے لئے ایک ایسا سٹارٹر تیار کر رہے ہیں تاکہ جو موٹر کے لئے بھی بہت اچھا رہے گا اور اپنے جو گھر میں لگانے والی چیز ہیں اس کے لئے بہت بہترین ہیں تو ہم نے کیا 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 کیونکہ اس کی جو میٹر وغیرہ وہ سارے ہم نے لگائے ہیں اس ٹیم پر اب باری آتی ہے اس کی وائرنگ کی وائرنگ جو ہے بہت مین چیز ہے ہر آدمی کو جانکاری نہیں ہے وائرنگ کے بارے میں تو آج وہی چیز ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دوستو کیونکہ اس میں جتنا بھی سامان لگا ہوا ہے سارا اچھی فرشٹ کوالٹی کا سامان لگا رہے ہیں ایم سی بھی کونہ کی لگائی ہے اور جو کنڈینسر بغیرہ ہیں ٹپ کون کے لگائے ہیں کنٹرول کے لگائے ہیں وہ جو میٹر ہے وینس کے لگائے ہوئے ہیں تو اس میں ایک ایک سامان جو ہے بہت اچھی کوالٹی کا لگا ہوا ہے تاکہ ہمارا سٹیٹر جو ہے وہ خراب نہ ہو تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا ہے ہمیں جو کونٹیکٹر تھا اور جو میٹر وغیرہ ہیں ہمارے جو اس کے سویچ ہیں جتنی بھی اس کے اندر وائرنگ ہے اس وائرنگ پہ جتنے بھی جوڑ ہیں ہمارے سارے جوڑوں پہ سولڈنگ کر کے ہم نے لگائی ہے تاکہ جو لوچ کے چانس ہیں جو سپارکنگ کے چانس ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی ہم نے وائرنگ لگائی ہے اس کے اندر جو میٹر وغیرہ پہ ہے جو بولٹیس میٹر ہے یا پس بٹن ہے یا جو ہلکی والی جو وائرنگ ہے اس میں ہم نے پون ایم ایم کا استعمال کیا ہے اور جو ہیوی وائرنگ ہے اسٹارٹر کی اس میں ہم نے ڈیڑھ ایم ایم کا استعمال کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بلکل کلیر دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھیں آپ ایک و ایک وائرنگ کس طریقے سے کیے ہم نے وہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وائر آپ کی سامنے نظر آ رہی ہے دوستو تو کبھی بھی ایسا اگر اسٹارٹر آپ کو تیار کرنا پڑا اسٹارٹر تو آپ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد آسانی سے مطلب بنا سکتے ہیں دوستو تو یہ اسٹارٹر ان کے لیے ہیں دوستو جو بار بار اسٹارٹر خرید کے یا لوکل چلا چلا کے تھک چکے ہیں تو اسٹارٹر ان کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس کسی بھی ٹائم آپ آو گے تو ہمارے پاس جو سامان ہے وہ ایک ایک سامان خرید کے مارکیٹس ہے اس کو لگا کے جب تیار کر کے دیتے ہیں تاکہ جو پرابلم ہے وہ بلکل نہ آئے تو ایسی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے جڑے رہے ہیں ہمارے چینل سے دوستو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں چلی پھر ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں تھانکیو بری مچ